اس کا اور ایم بنانے کے لیے ہم فولڈر بنا لیتے ہیں نیکسٹ پائر بیس اور ایم لکھنا ٹھیک ہے نہیں تو مطلب آپ لوگوں کو میں جنرلائز کر رہا ہوں کچھ چیزیں آپ کو ایسی ٹرمینالوجی نہیں ملے گی لیکن میں اپنے سے کچھ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کنسپٹ وائنٹ ہو جائے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں پراجیکٹ کرنا ہم کیا کرتے ہیں کوئی اگزسٹنگ پراجیکٹ اٹھا لیں یا کریٹ کر لیں وہی نیاں سے کوئی بھی اٹھا لیتے ہیں کلاس وغیرہ کا میرے خیال سے جلدی ہو جائے گا نا نوڈ موڈیول وغیرہ وہی ہو جاؤں گے اچھا یہ خالی سا کوئی پراجیکٹ میں نے اٹھا لی ہے اچھا سب سے پہلے اس کو میں ٹرمینل میں اوپن کروں یہاں لگتا ہوں یہ انسٹال ہو جائے کی ساری چیزیں اب اس کے اندر کچھ بیسک سی ایپ ہی ہوگی جو ہم نے کبھی بنای ہوگی کمپونٹ بغیرہ کنٹیکٹ کاؤنٹر کٹھاپ اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں میرا نہیں خیال ہے چاہیے وہ ہم ابھی کے لیے کریش کر دیتے ہیں موسیقی 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 ہے اور یہاں ڈیپ کر دیتے ہیں یہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم اس کو ٹونڈ لیں گے لوکل ہو سا تھری تھاؤزرڈ پہ اچھا ابھی لیاؤٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں ہوم آگیا میرے پاس صحیح ہے یہاں تھا کسی وہ پرابلم ابھی میں نے اس میں کچھ نہیں کیا اب ہم نے فائر بیس کو انسٹرول کرنا ہے سب سے پہلے اس کا اور ایم فائنڈ کریں گے تو میں لکھ دیا میں نے فائر بیس این پی ایم تو مجھے یہ والی لی بریری مل گئی صحیح ہے اس کو میں نے اٹھا لینا ہے اچھا اس میں بھی دو لی بریریز آئیں گی اس کے ورہ میں دو لی بریریز ہیں ایک فائر بیس اور ایک فائر بیس ایڈمن دونوں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو فائر بیس جی اس میں دونوں کے فیچر ہیں کہ یہ کلائنٹ پہ بھی چلتی ہے اور سرور پہ بھی چلتی ہے لیکن جو فائر بیس ایڈمن ہے وہ only سرور پہ چل سکتی ہے اس میں کلائنٹ کی فیچرز نہیں ہیں تو اگر سم ٹائم ہمیں فائر بیس کو only server پہ چاہیے مطلب وہ ہی syntax سے لے کے جانا ہے یعنی کہ اس architecture کے ساتھ اگر میں نے چلنا ہے client server اور database پھر ہم کون سا ORM use کریں گے اس کا firebase admin اور اگر میں نے اس کو client سے بھی کبھی request کرنی ہے تو پھر ہم firebase js یعنی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہے ہاں جی firebase دونوں ہی دیتا ہے آپ زیادہ تر جو ہم server پہ چلاتے ہیں کیونکہ firebase.js کے اندر وہ سارے feature نہیں ہیں جو firebase admin پہ ہیں کیونکہ اس میں ایسے feature ہیں جو server site چلتے ہیں وہ client پہ نہیں چلتے اس لئے انہوں نے security کو maintain کرنے کے لئے اس کی ایک لیعتہ بنا دی تاکہ یہ صرف library چلے ہی server پہ client پہ چلے کی نہیں تو اس میں بھی security breach نہیں ہوگی بہت سمجھا رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے مرضی یا ہم firebase use کریں یا firebase admin use کریں ہم firebase.js کو فیلال انسٹال کریں گے اس کو انسٹال کرنے کے لئے میں آجاتا ہوں یہاں پہ npm install firebase صحیح ہے جب انسٹال کر لیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا کام آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے connection بنانا اچھا connection بنانے سے بھی پہلے دیکھو اس اور ایم نے connect کرنا ہے وہ suppose کر رہا ہے کہ آپ کا server بھی چل رہا ہے اور آپ کی database بھی چل رہی ہے پھر ہی وہ دونوں کو آپس میں جوڑے گا اچھا میرا server تو چل رہا ہے کس پہ چل رہا ہے next gs پہ local host 3000 پہ دیکھو چل رہا ہے لیکن میری database ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہاں چل رہی ہے نہیں چل رہی نا اچھا اب میں نے بولا تھا کہ database کو رنگ فارم میں لینے کے لئے دو طریقے ہیں ایک ہم اپنا server پر chase کریں اس میں database کو install کر کے اس کا software چلائیں صحیح اور دوسرا طریقہ ہے database کی ایضا service لے لیں تو ہم firebase کے لئے جائیں گے database کی ایضا service پہ کیونکہ میشہ ہم database کے ایضا service پہ جانا prefer کریں گے کیونکہ وہ خود سے install کرنا چیزیں وہ complicated ہیں تو ہم جائیں گے firebase.firebase کے اندر firebase console لکھیں گے google پہ firebase console لکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے install کریں گے firebase کو sorry firebase کے اندر login کریں گے firebase میں login کرنے کے لئے آپ کے پاس اپنا account ہونا چاہیے یعنی کہ جی email login ہونی چاہیے میں نے پاس login ہے اچھا یہاں پہ ہم آ جائیں گے تو یہ میرے پاس کچھ project ہیں جو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں ہم کریں گے add project پہ click ہم یہ جو project کریں گے سمجھو ہم یہ firebase firebase کی database کو run کرنے لگے ہیں چلانے لگے ہیں پھر وہ ہم ایک url دے گا جس سے میں نے connect کرنا ہے صحیح ہے اچھا میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں کچھ بھی maybe میں رکھ لیتا ہوں next next firebase صحیح ہے کنفرم کلک کانٹینیو انیلیٹک بند کرتے ہیں create project اب یہ project create کر کے دے رہے ہیں صحیح ہے ابھی جب create ہو جائے گا پھر مجھے اس database سے connect کیسے کرنا ہے وہ مجھے اپنا دے دے گا سارا method صحیح ہے اچھا firebase صرف ایک database کی service نہیں دیتا یہ کیونکہ serverless framework ہے یہ بہت ساری options مجھے دیتا ہے بہت سارے اس کے اندر as a service options ہیں جس طرح ہمیں database sorry اپنی website ڈپلائے کرنی ہوتی ہے تو next jays جس نے ورسلا میں دیتا ہے اس طرح یہ بھی دیتا ہے اس طرح یہ اپنی database بھی دیتا ہے یہ اپنی storage بھی دیتا ہے اس کی یعنی کہ plenty of different services ہیں ابھی ہم وہ plenty of different services پہ نہیں جا رہے ہم صرف اس کی ایک service جس کو ہم database بول رہے ہیں اس کو explore کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا اس کو explore کریں گے تو ہمارے پاس یہ service آگئی اب اس کے پاس ہمارے پاس option کیا گیا ہم کیا کریں اس کی پاس یہ دیکھوئی اس کی ساری services ہیں right side پہ build میں جائیں تو یہ ساری services ہیں اور release and monitor میں جائیں یہ services ہیں analytic میں جائیں services ہیں یہاں پہ engage میں جائیں تو یہ بھی ایک services ہیں اچھا آپ ہم نے یہ ساری services try کر سکتے ہیں services دے رہا ہے تو مثلا مشکل کام نہیں ہوگا service کو use کیسے کرنا یہ طریقہ کار دیکھنا ہے لیکن ابھی ہم جو service میں interested ہیں وہ کیا ہے database اور یہ دو databases دیتے ہیں ہمیں firestore database اور real time database دونوں database اچھا real time database پہلے چلتی تھی زیادہ ابھی بھی چلتی ہے کچھ بہت کام ہے لیکن جو firestore database یہ اس کی زیادہ چلتی ہے تو ہم بھی جائیں گے کس کے ساتھ ہم real time بھی کر سکتے ہیں firestore بھی کر سکتے ہیں دونوں کی مرضی ہم کون سے use کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے اتنا اس میں کیا ہے کہ اس میں مطلب تھوڑا open ended ہے کوئی architecture یا structure ڈیفائن نہیں ہوتا real time میں وہ سارا ہمیں ازادی دیتا ہے لیکن اس میں وہ تھوڑا سا structure ڈیفائن کرتا ہے بنی بنائے سیٹپ ہے تھوڑا سا ہاں دی اور firestore کے اوپر ہم click کریں گے تو یہ ایسے سا green آ جائے گی ہمارے پاس پھوڑا loading ہو رہا ہے سب سے پہلے ایپی کا بھی یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے مونگوز کا اور ایم تو یوز کر لیں گے لیکن پہلے مونگو ٹی پی تو چلتی ہوئی ہمیں چاہیے نا پھر مونگو ٹی پی کی ہم سرویس دیکھیں گے جو ہمیں دے رہا ہے صحیح ہے اب یا تو وہ ورسل دے یا مونگو ٹی پی اٹلس دے یا یا تو ہم پیٹ لے لیں سرویس اگر نہیں تو پھر ہم تو وہ والی ہم پھر یوز کریں گے صحیح ہے اسی طرح فائر بیس کی ہے تو ہم فائر بیس یوز کر رہے ہیں اسی طرح پوسٹ گریس ہے تو کنیکشن ڈریزل کے ساتھ پریزما کے ساتھ کنیکشن بنانے سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ڈیٹا بیس کوئی چلتی ہوئی ہو اب پھر پوسٹ گریس کی کیس میں ہم ورسل کے پاس جا سکتے ہیں لینے یا اور موڈ میں سٹارٹ کرنا یا ٹیسٹ ہم نے ٹیسٹ موڈ میں کرنا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ میں کر لیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ کونسی لوکیشن کرنی ہے ہم جونسی مرضی کر سکتے ہیں میں ڈیفالٹ چلا کر دیکھتا ہوں کر بن جاتا ہے تو تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کون پہ آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کرنی ہے اس کے بھی بہت سارے سرویسز کی لوکیشن ہے اچھا یہ اس نے ہمیں ڈیٹا بیس ساری بنا کے دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری اس کی آگی ڈیٹا بیس جہاں پہ میرے ڈیٹا ایکچول میں آگے سٹور ہوگا اس کو میں دیکھ بھی سکتا ہوں بات میں جب میرا سٹور ہو جائے گا لیکن ڈیٹا بیس میری اب یہ رننگ فارم اتنا کام کر لیا میری ڈیٹا بیس آگی رننگ فارم میں کس میں آگئی اب آئے گا میرا سرور بھی چل رہے لوکل اوز 3000 پہ میری ڈیٹا بیس بھی چل رہی ہے کہاں پہ میرے اکاؤنٹ آئر بیس کے اکاؤنٹ میں اچھا اب ان دونوں کو کیا کرنے آپس میں آئے اس کے ساتھ آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے ہے ان ڈیٹا ساتھ کرنے یا ویب کے ساتھ کرنے یا یا یونیٹی یا ڈیفرنٹ بھی دے رہے تو ہم نے کس سے کرنے ہم ویب والے آئیکن پہ کلک کریں گے پھر وہ کہے گا کہ یہاں پہ اپنا نام شام رکھو کچھ تو میں یہاں پہ آگے اپنا نام کچھ بھی رکھ دوں گا فائر بیس نیکسٹ یہ کچھ بھی ایسا میں نے نام رکھ دیا اور اس کو کرتے کہ ریجسٹر ہے صحیح ہے اچھا یہ ریجسٹر کریں کہ آپ یہ کہ رہے نا کہ ان پیم سٹال فائر بیس یہ تو ہم آرہی کر چکے ہیں وہ ہمیں بتا رہے کہ میرا اور ایم سے بات کنیکشن بنا سکتے ہو اور کنیکشن بنانے کے لیے اس نے نا یہ دیکھو دیفرنٹ کیز دیا یہ کیز یوز کر کے فائر بیس جیس کا جو اور ایم کنیکشن بنا سکے گا فائر بیس کے ساتھ صحیح تو ہمیں یہ سارا یہاں سے کر لینا کوپی اگر ہم مونگو ٹی پی یوز کر رہے تو اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا کیز ہوتی ہیں اور اگر ہم جو ہے یوز کر رہے ہیں پوست گریز تو اس کا ہمیں دیکھنا پڑے جیسے وہ اگر ایسا سرویس دے رہے تو پھر وہ دیں کے نا یہ سارے کیز پھر وہ کیز دے گا پھر ہم فائر پیس نہیں ملیں گی آگ نہیں اور ایم تو کر نہیں ہے نا وہ تو دیکھو وہ چل رہی ہے ڈیٹا پیس وہ کہے گا کہ میری ڈیٹا پیس وہ تو اور ایم چاہیے نا یہ ہم بار بار ڈسکس کر رہے پھر اس کا کنیکشن بنانے کیز مجھے وہ دے گا دیجٹل اوشن ہاں یہ اس طرح کی کیز دے گا کوڈ نہ بھی دے کہ اس نے تو سانی کیلئے کوڈ بھی دے دی ہے تو یہ دیکھو یہ لکھا کیسے بناتے اور کیز اس کو پاس کر دیں گے بس ایم پورٹنٹ تو یہ کیز ہے جو یہ کر رہا ہے ہمارے لئے تو یہ ساری کے ساری ہم کیز یہاں سے کیا کر لیں گے کوپی اور ہم چلے جائیں کے نیکس جیئیس کے پراجیک میں ہم روٹ کے اوپر بنالیں گے ایک کنفک کا فولڈر کیا بنا لیں گے اس میں ہم بنائیں کہ کنیکشن بنانے کے لئے ہم نارملی ڈی بی ڈوٹ جیئیس بنا لیتے ہیں یا فائر بیس ڈی بی ڈوٹ جیئیس جو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے تو میں یہاں فائر بیس ڈوٹ فائر بیس ڈی بی ڈوٹ جیئیس بھی کر سکتا ہوں فائر بیس ڈوٹ جیئیس بھی کر سکتا ہوں تو میں فائر بیس ڈوٹ جیئیس کر کے وہ والا کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے اچھا اب نارملی یہ کیز ادھر آگئی ہے تو میں گٹ کمیٹ کروں ساری چلی جائیں گی ادھر تو نارملی ہمیں یہ والی کیز ہیڈن کرنی ہوتی ہیں تاکہ گٹ پہ نہ جائیں تو گٹ پہ نہ جائیں کیز طور کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے یہاں پہ گٹ ignore کے اندر آکے ڈوٹ ای 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 وی کے فائل کو ہائیڈ کرنا ہوتا کہ یہ والی میری جو ہے نا وہ میں ڈوٹ ای میں کر دیا اور یہاں پہ آگے میں آپ فائل بناؤں گا ایک ڈوٹ ای 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 سہی ہے اس ای 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 کے اندر میں سمپلی کیا کروں گا یہ والی ساری ای 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 کیا رہتا ہے کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں equal to value تو نام کیا رکھے ہم نہیں اب یہ بہت سارے ہیں نا کوئی ایک تو ہے نہیں بہت سارے ہیں تو سب کا نام رکھنے کے لیے ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کس flow میں رکھ ہے ای 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 ایک کو لوگوں کر کے دکھاتا ہو نا میں نے یہاں پہ رکھ دیا اب ایک column کو ختم کر کے equal to ڈال دیں گے نارملی ہم جو نام ہے وہ بڑے لیٹر میں رکھتے ہیں ENV کا تا کہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ یہ ENV ہے یہ اپ ایک ادھر بن کی میری صحیح ہے اچھا اب میں اس کو ادھر get کر میں کیسے کروں گا اس string کی جگہ میں لکھوں کا process dot env dot env کا نام اسی طرح باقی کے سارے بھی میں بنا سکتا ہوں بات سمجھ آگئے آپ لوگ بس اس کا مطلب میں گٹ ignore میں کیا لکھ دیا کہ env کو آپ نے pusher نہیں کرنا اور env میں میں یہ لکھ دیا تو جب یہ git پہ جائے گا نہیں تو میری key بھی git کے اوپر نہیں جائے گی اور میری firebus date js میں میں env سے read کی ہے لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ میرا گٹ سے project install کر چلانے ہی کوشش کرے گا تو نہیں چلے گا جب تک اس کے پاس .env کی file now تو پھر ہم normally share کرتے ہیں skype whatsapp پہ ایسے کہ یہ env کیونکہ ہم github کو secure نہیں سمجھتے ادھر خیز رکھیں کہ کوئی بھی دیکھ لے صحیح ہے اس لیے یہاں آپ لوگ کی آسانی کے لیے میں کیا کر رہا ہم ابھی کے لیے ادھر ہی رکھ دیتا ہوں تا کہ concept سمجھ آئے ہم env والا باز میں کر لیں مزید complexity ایڈ نہیں کر دی نا تا کہ سانی ہو یہ میں اپی 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 چیز چیز یہاں پر دی connection مطلب یہ initialize the app یہ اس نے کہاں سے لیا ہے firebase سے یہ function connection بناتا ہے میرے server اور firebase کے درمیان اور کس واری database اس کو connection بنانا یہ ساری keys ہم نے اس کو as a function کے parameter میں پاس کر دی اب یہ والا app جو variable ہے اس میں میرا connection پڑھا صحیح ہو گیا اتنی کسی کو بات نہ سمجھ آئی ہو اچھا اب میرا یہ path بھی ہو گیا connection والا کام بھی میں نے کر لیا firebase کے ساتھ مطلب تین component ہو گیا دوسرا جو component ہے وہ تک schema define کرنا ہے ایک option یہ ہے کہ میں کیا کروں یہاں پہ ہوں firebase firestore کے اندر میں یہاں سے بنا سکتا ہوں اس کا schema directly just like میں نے کیا کرنا ہے user save کر نے اچھا وہ کہہ رہا کہ document id ہوگی میں بھول رہا auto ہوگی field کون کون سی ہوگی میں کہہ دیتا ہوں کہ first name ہوگا صحیح اور last name ہوگا اور email ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز اچھا نارملی میں بول رہا تھا کہ firebase کو separately schema define کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے جب ہم اس کو data add کریں گے وہ data کی shape سے ہی دیکھ لے اس schema کیا ہوگا وہ تھوڑی سی آسانی extra کر رہا ہے ہمارے لیکن باقی کی سارے over ends میں schema define کرنا پڑتے یعنی کہ drizzle میں بھی کرنا پڑے گا prisma بھی کرنا پڑے گا اور skill و باقی ساری چیز schema مشکل نہیں ہے وہ بس define کرتے times define کرتے جا رہے ہیں لیکن either schema define کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح یہ automatically data میرا دیکھیں کو میں نے یوزر کا ایک collection بنا لیا اور اس کے اندر میں نے ایک یوزر ایڈ کر دیا اب ایک اور کرنا ہے تو میں یہاں سے یو آئی سے کر رہا ہوں اچھا ایک یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے ہر database کی service ہمیں dashboard اپنا دیتی ہے جہاں سے آپ database کو جا کے دیکھ اپ date delete let's suppose ہم نے digital ocean use کیا وہ ہمیں اپنا اس طرح دیش بور دے گی ہم Firebase کی service کر رہے تو یہ دے رہی ہے mongos cutless کر رہے تو ورسل کریں گے تو ورسل اپنی UI دے گا اس UI سے کہ میں دیکھ سکتا ہوں میرے کتنے table ہیں کس کو update میرا سارا یعنی admin panel کی تر کی usage آگ جائے گا لیکن نارملی ہم data ایسے تو نہیں add کر رہے ہوں گے وہ تو میں کوٹ سے کر رہا ہوں گا لیکن یہ still مجھے dashboard دیتے ہیں یار دیکھو کہ اتنے user آرہے تو آپ نے کسی user کو find کر رہے کسی data data دیکھنے ہے چلو آپ کے پاس آسانی ہوگی کہ ملی اس user کا دیکھ رہے کہ email کیا ہے یا اس کی ID کیا ہے پھر ہم port میں جا کر ریکویسٹ کریں گے firebase کو data دو پھر ہم یہ ہی سے filter کر لیں گے کہ مجھے data چاہیے یہ اس لئے ہر service تقریبا ہمیں اس طرح دیس پورٹ دے گے کوئی بھی service ہے وہ اس طرح دیس پورٹ ہمیں provider کرے گے اتنی بات کسی کو سمجھ نہ ہو صحیح ہے اب دونوں component ہو گئے کیونکہ میں نے خیر بیس میں schema define کنیکشن بن گیا schema بھی ہو گیا آدم اب ہماری بات آتی ہے کہ database کا crud کیسے کام کرے گا add delete update کیسے کام کرے گا وہ ہمیں دیکھنے ہے وہ دیکھنے کے لئے ہمیں ہر ORM کی website کو find کرنا اور documentation کو ڈونڈ سمجھ رہیو ایسے مجھے کوئی علم تو نہیں آئے گا کہ میں Prisma کا کی شکل میں تو وہ database ہم بھی use کریں بات سمجھ آگئی documentation پڑھیں گے کیوں documentation پڑھیں گے کیوں کہ کل کوئی change بھی ہو سکتی ہے functions کے نام change ہو سکتے ہیں تو اس میں جب ہم normally یہ database کو use کرتے ہیں تو ہم function یاد ہو جاتے ہیں لیکن still ہم documentation سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں بات سمجھ آگئی آپ لوگ کو کوئی issue یہاں تک کوئی پریشان نہیں کوئی issue نہیں وہ بھی ہم اس پہ آتے ہیں بھی ہم اس کی complexity میں نہیں جا رہے all good اچھا اب ایک چیز ہم نے یہاں پہ confirm کر لی اب ہم تو ہم documentation پہ جاتے ہیں firebase کی database کون سے use کر نی ہے firestore crud صحیح ہے اب یہ آرہا ہے میرے پاس option crud کا لیکن اس کو بھی کر لوں گا تو کسی نے article لکھ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ cd firebase کی documentation کی land کر کیونکہ جو official ہے وہ اچھی ہے اسی طرح اگر میں prisma کرتا تو میں کیا کہتا prisma crud dogs تو یہ واہ دیکھو سیدھا option آگیا اب اس میں دیکھو یہ option آرہے create read update lead یہ سارے اس نے دے دیا یہ documentation پڑھوں گا تو میں export دے رہے میں getting started پہ کلک کر دی دوں وہ کیا کہ رہا یہاں پہ آگے firebase کو آپ install کر لو جو کہ ہم نے already کر لی ہے پھر وہ کہ رہا ہے کہ firebase کی app کو نکال لو جو کہ ہم نے already نکال لی ہے اچھا اس کے بعد وہ کیا کہ رہا ہے کہ fire store کا function ہے get fire store جو کہ آپ نے وہ یہ سارا یعنی فائل آپ کو دے رہا ہے یہ configuration ہم نے اس میں سے کچھ configuration پہلے لکھ دی ہیں جیسے یہ line import کرنی ہے پھر وہ کہ رہا ہے یہ firebase کی config کرنے کے لیے یہ ویری بنا ہے وہ بھی ہم نے بنا لی صحیح تو اس کی documentation کو میں نے fire post کمپلیٹ کر کے connection بن گیا اور database سے بات کرنی ہے اس کا function call کر کے db کر کے میں نے variable بھی بنا لیا صحیح ہے اس کو میں نے یہاں سے export کر دیا اس file سے اب وہ کیا کہہ رہے next اب وہ کہہ رہے جی آجو وہ کہہ رہے کہ data آپ نے add کرنا ہے تو آپ کے پاس function ہے کیا نام ہے add dog کیا function کا نام ہے add dog ہم کیا کرتے ہیں اس function کو کر لیتے call صحیح ہے اچھا call کیسے کرنا یہ add dog function مجھے کہاں سے ملے گا پائی store واری لیب اور ایم سے ملے گا اس کی لیبریری سے ملے گا لیبریری سے مل گیا function اور یہ اتنا code لکھوں گا تو میرا database میں save ہو جائے گا اور data میں نے اس کو کس format میں دینا ہے object کی form میں بات سمجھ آگئی یہاں تک صحیح ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ایک بنا لیتے ہیں form میں بھی میں ایک page بنا لیتا ہوں کس کا page بنا رہے user sign up کا ایک کچھ سادہ سے کرتے ہیں add form کر لیتے ہیں course پہ apply کرنے کے بالا form بنا لیتے ہیں apply course admission کیا رکھیں نام نہیں صحیح سمجھ رہا میرے form رکھ دیئے ایک اچھا اس form کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایک component بنا لیتا ہوں form dot js اس میں میں component بنا لیتا ہوں یہ اور اس میں بول دیتا ہوں use client کیونکہ مجھے client side form بنے گا سارا کیونکہ اس میں interaction آئے گی interaction والا server side render نہیں ہو سکتا تو میں شا client بنانا پڑے گا اس کے اندر میں کیا کرتا رکھیں اگر صحیح ہے اچھا اب یہاں میں کیا کر لیتا ہوں ایک بنا ریتا ہوں میں form inputs وغیرہ تو سب سے پہلے میں label لگا دوں کام میں رکھ لیں ایکشن مجھے نہیں چاہیے اور یہاں پہ میں کیا کر لیتا ہوں فرم کیسا فرم بنائیں جی اس میں کیا کیا رکھیں name name رکھ لیتے ہیں اور sorry point اچھا اس کے اندر ہم کیا رکھ دیا ہم نے ایک نام type رکھیں گے text type رکھیں گے email اور type رکھ دیں گے password سری password تو نہیں ہم دیں گے جب کوٹ پر اپلائے کر رہے ہیں تو first name سہی ہے اور اس پہ place holder لگا لیتے ہیں enter name اور اس پہ دیفنیلی ہمیں اس سے ڈیٹا لینے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ use state اور اس کا نام کیا لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آل اچھا اس کے بعد اور کیا کریں گے ایک ہی state میں کر لیں لہ تلہ دیکھ کر لیں تا کہ آپ کو سمجھ جائے ہو رہے use stage نیفیٹ اس کا نام دوسرے کا کیا رکھ نیفیل اور اس کے بعد تیسرا گیا تھا یہ تو اب کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا اچھا جی کورس ہو گیا اچھا اب ہم نے یہاں پہ place order کے ساتھ کیا لگائیں گے on change اور اس میں کیا لگتے گے پھر event ملے گا اور پھر ہم در call کر دیں گے set username اور اس میں کیا پاس کر دیں گے اور فنکشن ڈیفنیٹلی ہمیں چینج کرنے پڑیں گے سیٹ ای میل اور سیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک بٹر میں آ لیتا ہوں اور اس کا نام کیا رکھ دیتا ہوں کریٹ سب میٹ صحیح ہے اور اس کے اوپر آن کلک ہوگا تو اس پہ میں فنکشن چلاوں گا ایک اس کا نام رکھ لیتا ہوں آن سب میٹ اور اس کو فنکشن کو کیا کروں گا میں رٹن سے اوپر بنا لوں گا یہ میں نے یہاں پہ فنکشن بنا لی صحیح ہے اچھا اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے فنکشن میرا بن گیا اب مجھے پہلے تو ایک اپجیکٹ بنانا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیں student بول دیں اور اس میں کیا کیا ہوگا user name ہی different ہو سکتی ہے نا email اور course صحیح ہے ایک اپجیکٹ بن گیا اب جب یہ اپجیکٹ بن جائے گا پھر مجھے اس کو ابھی میرے پاس data آ چکا یہاں پہ اب یہ data میں نے لے کے جانا ہے کس کے اندر data base کے اندر اب اگر میرے پاس traditional cms ہو مطلقہ اگر میرے پاس سرور والا architecture ہو تو میں کیسے یہ والا use client ہے میں کیسے db تک data لے کے جاؤں گا ہاں پہلے مجھے ایک اپنا back end کے لیے route.js api بنانی پڑے گی اور اس api کو یہاں پہ میں exes کے ساتھ call کروں گا جس طرح میں نے get up کیا تھا جس طرح میں نے باقی api کیا تھا یہی concept بنے گا نا بس وہ api میں نے خود کی بنائی ہوئی ہے اور اس کو پھر میں call کر رہا ہوں گا اگر میرا ہوگا سرور والا structure لیکن ہم چونکہ firebase ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ firebase client پہ اوپر بھی support کرتی ہے تو ہم کیا کریں کہ یہاں پہ code لکھیں گے جو db میں data update کرے گا سب سے پہلے یہ دیکھیں گے چونکہ ہم نے database سے بات کرنی ہے یعنی انٹرنیٹ سے بات کرنی ہے تو ہمارا یہاں پہ timer لگے گا تو اس کو مجھے کیا کرنا پڑے گا async بنانا پڑے گا صحیح ہے اور definitely error آنے کے chances پی ہیں تو اس کے ساتھ مجھے کیا لگانا پڑے گا try catch یہاں پہ میں وہ code لکھوں گا جو میرا database سے بات کرے گا database سے کیا بات کرے گا data add کرے گا صحیح ہے اب جب data add کرنے کے لیے اس نے یہ try catch میں مجھے code لکھ کے دیا میں فورا یہی same code try catch کے ساتھ جب replace کر دیتا ہوں اچھا اب اس نے یہ دو function میں نے call کی ہیں ایک add dog دوسرا collection کا یہ اس نے کہا کہ یہ آپ کو ملیں گے کہاں سے fire store سے وہ میں نے یہاں پہ اوپر type کر دیا یہاں تک مسئلہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ code کیا ہے اس کو سمجھیں گے یہ catch والا اس کا کوئی مسئلہ catch کا یہ تو اگر error آیا کیا کس code میں جو try میں لکھا ہے تو پھر یہ چل جائے گا اور try میں جو code لکھا ہے وہ ہم یہاں پہ فلالہ سے comment کرتے ہیں تو ابھی اتنے code میں کوئی مسئلہ آپ کو ہم نے try catch لگا کے try میں catch میں اکر کوئی error آیا ہے تو display ہو جائے گا نہیں تو try میں ہم کوئی code لکھیں گے آپ صحیح ہے صحیح ہے اب یہ جو code لکھیں گے اس کو ہمیں understand کرنا ہے firebase کے لیے data کو add کرنے کا function کیا ہے صحیح ہے یہ function مجھے کون دے رہا ہے library ہے definitely پھر میں import بھی کس میں سے کروں گا firepc library میں سے اگر میں prisma use کر رہا ہوتا اور اس کا add کا function دیکھتا تو اس کو کہاں سے import کرتا prisma سے اگر میں mongos کر رہا ہوتا تو اس کو کہاں سے کرتا mongos سے اس کی documentation سے لینے بات سامنے کچھ نہیں کرنا copy paste کرنے اچھا اب اس کو definitely مجھے ہر ایک اور ایم کے لیے جو ہر ایک library ہے یہ اور ایم ہے اس کے وہ function ہے کیا ان کی definition کو understand کرنا ہے مطلب اس میں دو باتیں ہوں گی اس کو understand کرنے کے لیے کہ اس function کا نام کیا ہے اور وہ data اگر save کرتا ہے db میں تو کس format میں input لیتا ہے اور کس format میں output دیتا ہے بس یہ باتیں میں understand کرنے کی صحیح ہے اچھا اس کو understand کرنے کے لیے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ firebase کی جو firestore db ہے ہم نے database کی دو types پڑی تھی SQL اور یہ کس میں لائے کر دیے no SQL میں لائے کر دیے SQL no SQL میں ہم نے فرق دیکھا تھا وہ کیا تھا SQL میں data save ہوتا ہے اور no SQL کے اندر JSON type data store ہوتا ہے اگر آپ دیکھو file store کے اندر جو ہم نے ابھی create کی تھی اور اس میں ہم نے کچھ data store کیا تھا یہ کس میں ہے key pair value JSON میں ہے صحیح ہے تو اس کا data بھی JSON کے اندر ہی store ہوتا ہے اچھا وہاں پہ لیکن ایک table کو جس کے اندر data store ہوتا ہے اس کو table بولتے ہیں اور no SQL کی ساری database میں اس کو collection بولتے ہیں SQL میں جس میں data store ہوتا ہے rows کی form میں اس کو table بولتے ہیں لیکن no SQL databases میں کیا بولتے ہیں collection اچھا جب table کے اندر دوسرا table آئے یہ آگیا اس کو سارے کو table بولتے ہیں لیکن اس میں یہ جو rows ہیں اس کو کیا بولتے ہیں sorry اس کو rows بولتے ہیں یعنی کہ یہ table ہے اور اس میں یہ جو data save ہو رہا ہے اس کو ہم rows بولتے ہیں یعنی کہ collection of rows is called table ایسے یہ اچھا اب اس table والی terminology کو no SQL میں کیا بولتے ہیں collection اور اس کے اندر یہ جو rows بنتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں documents documents یعنی کہ ایک collection میں multiple documents ہوں گے جس طرح ایک table میں multiple ہے جیسے یہ student کا table ہے اس میں student کتنے ہو سکتے ہیں بہت سیدہ ایک نیا student کرنا ہے تو ایک table میں ایک نئی row add کرنی ہے پھر ایک نیا table کرنا ہے تو ایک اور row یعنی جتنے student create کرنے اتنے row اگر ایک table ہے اس میں بولتا ہوں کہ 500 student ہے تو اس table میں rows کتنی ہوں گی اگر میں نے 501 اس میں save کرنا تو ایک اور row پیچ میں میں add کرنی اس طرح no sql میں table کو کیا بولا جاتا ہے collection اور اس کے اندر جو rows ہوتی ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے documents کیا بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب کہ ایک collection میں کیا ہوں گے multiple documents کتنے اگر میں بولتا ہوں کہ میں 500 students save کرنے ہے تو collection کا نام ہوگا students اور اس میں کتنے documents ہوں گے 500 اور اگر ایک اور save کرنے تو کتنے ہوں گے 500 2 500 1 sorry اب یہ document کی ID ہے اور اس کے اندر یہ document ہے اگر میں نے ایک اور اس collection میں یعنی table میں سوچو ایک اور row ڈال نئی ہے تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے document ڈال بات سمجھا گی آپ کو اتنی بات سمجھا گی آپ کو اچھا آپ یہ terminology collection اور document کی terminology سمجھ document کو create کرو اب جب add document پول رہا تو یہاں سے پہلی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ no sql database تھی اس لئے اس نے word row نہیں create کیا use kiya document doc use kiya add doc create کرے گا اچھا question یہ آتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے document ہو سکتے ہیں جیسے users ہے ایسے student ہو سکتے سہی یہ اس طرح یہاں پہ اور document ہو سکتے ہیں اور collection ہو سکتے ہیں student to do collection ہو سکتے table جتنے مرضی create کر لیں مرضی create کر لیں یہ ملٹی اب وہ کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں add doc add doc کا مطلب بن رہا کروں یہ تو بتاؤ مجھے ہم نے کیا کیا collect اس کے پہلے parameter میں actually add doc کے دو parameter کتنے parameter ہیں اس کے دو parameter add doc کے function کے دو parameter یہ function ہمیں کون دے رہے wire store کا ORM یعنی ORM provide کر رہا ہے اس کے کتنے function parameter ہیں دو دوسرے parameter میں آئے کا data جو میں create کر نا اور پہلے میں کیا آئے گا بھئی کس میں add document document بہش کسی collection میں create ہوتا ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کس collection میں ہمیں create کر نا ہے اس collection کا نام میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے لیے مجھے collection کا function use کرنا پڑے db اور user کیا آپ ایسے سمجھ لو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ اس طرح سے آئے گی میں اس کو سارے کو کر دیتا ہوں ختم ٹھیک ہے میں سب کو ختم کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے مجھے create کرنا ہے collection کا name کس میں مجھے data create کرنا equal to میں یہاں پہ collection کا reference create کرنے کے لئے مجھے collection کا function call کرنا پڑتا ہے وہ collection کا function مجھے کہاں سے ملے گا import collection from firebase firestore صحیح ہو کیا اچھا اس میں مجھے دو parameter دینے ہے اس کے اندر ایک وہ کہہ رہا ہے کہ کس بھئی اتنی databases ہیں اتنے collection ہے firebase میں تم کون سی database کی بات کر رہے ہو پہلے میں مجھے دینا ہے کہ میں اپنے والی database کی بات کر رہا ہوں تو اپنے والی database connection ہم نے بنایا تھا کس فائل میں بنایا کنفیگ میں مجھے وہ واری database کا variable import کرنا ہے ہم نے اس کو سادھا import کیا export کیا تھا تو ہم db from کہا سے کروں گا importer config folder کے اندر کیسے آ نہیں دی رہا آگے کیا آیا گا slash config آگے fire اس میں سے ڈار tb میں جاؤں گا تو یہ واری مجھے مل رہا دیکھو وہ آپ انڈسٹینڈ کر نہیں کوشش کر اس کی ٹی ن اس کے collection کا variable ہے جو مجھے یہ identify کر گا مجھے جو نیا document create کر کس collection میں کر ن دیکھو ن add document document میں collection میں ہوتے ہیں مطلب یہ سمجھو ن کہ table میں روز میں شاہر table میں create ہوں گی تو table کا نام تو بتانا پڑھے گا student table to table کس table کی بات کر رہا ہے ایسے add document 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 چونکہ rows no table کا نام بتانا تو ادھر کیا بتانا collection کا نام تو collection کا نام بتانے کے لیے میں کہتا ہوں جی آپ collection میں data save کرو جس collection کا نام ہے students کس میں save کرو student والی collection میں data save کرو لیکن وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں collection student والی میں save کروں گا لیکن یہ collection کہاں پہ create کرنی ہے مجھے database کی access کی ہے تو ہم نے connection نہیں بنایا تھا database کا وہ کس میں رکھا تھا db والی اس میں وہ والا میں نے نام یہاں پہ پاس کر دی کہ collection create کرو میرے والی database میں کسی دوسرے کی میں نہیں اس کو دو چیزیں مل کی اب collection ایک اور function ہے جس کا نام کیا ہے جی add dog وہ مجھے کس میں ملے گا fire store سے جب وہ ملے گا اس کو دو چیزیں چاہیے ایک collection کا نام پہلے میں اور دوسرے میں کیا data اس کو create کرنا ہے collection کا نام میں بول دیتا ہوں add dog کو data دینے کے لیے میں کیا کر collection کا نام پہلے میں آئے گا اور دوسرے میں data کس میں جان ہے جیسن جیسن فارمنٹ میں data چاہیے اس کو دوسرے پہلے میں collection کا نام وہ ہم نے اس طرح create کر لیا اور دوسرے میں data تو data میں نے کہا پہ create کیا ہو ہے صحیح ہے اب یہ میرا create ہو گیا لیکن اب یہ add dog کیا کرے گا تھوڑا سا time لے گا تو میں نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا ویٹ لگا دیا اور یہ پہ میں dog کا function ہے میں نے کہ add dog کو call کر ہوں اس کہتا دو parameter ہے پہلے parameter میں measure document کسی collection میں create ہوتا ہے یعنی row measure table میں create ہو دی تو وہ کہتا بھئی یہ document یا row create کرنے لگے مجھے table یا collection کا نام دو collection کا نام لینے لینے مجھے دوسرے میں نے اس کو دینا تھا object میں نے اوپر یہاں پہ recently add student کا create کیا تھا وہ میں سیدھا pass کر دی student اب یہ کیا کرے گا firebase میں data add کر دے گا جو بھی میں اچھا یہ interesting بات ہے اگر میں نہیں بناتا میں یہاں پہ abc لکھ دیتا ہوں وہ خود سے create کر دے گا یہ ہی تو میں بول رہا ہوں کہ ہم سکیمہ دینے کی ضرورت نہیں لیکن نارمل میں سکیمہ define کروں گا جب میں سکیمہ define کرتا ہوں پھر collection کا نام table کا نام define کروں گا یہ table کا نام ہے اس کے اندر یہ ساری کیز ہوں گی باقی orams میں ہم define کریں گے سکیمہ چونکہ ابھی ہم نے نہیں now define کیا تو error دے گا بھئی یہ table existing نہیں کرتا data keep her store ہو جائے کیز کیا بنائیں گی ہاں خود بنائے گا نہیں ہم email اور course تین کیز بنا لے گا ہاں نہیں collection کا نام یہ ABC رکھا ہے نا میں نے تو یا کیوں رکھیں گے ادھر exist نہیں کرتا خود سے بنا دے گا نیا ABC نہیں نا exist کر رہا ہے اب ہی بنا دے گا نیا اب ہم جاتے ہیں local 3000 پہ اور ہم جاتے ہیں یہاں سے کیا نام تھا پونگ ہم نے ڈریکٹی غلط دے دیا نا space آئے گے کیا کہہ رہے جی یہاں تے دیکھو نا get fire store میں نے import ہی نہیں کیا یہ import کرنے نا اگر آپ اس documentation میں بھی جاؤ تو وہ کیا کہہ رہے get fire store آپ کو یہ import کرنا ہے کہاں سے fire store یہ 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 کپی کر گیا یہ آگیا یہ آگیا صحیح ہے اب ہم نے اس کو call بھی کر لیں آگیا یہ ہم ڈال لیتے نبید یہ ہم ڈال لیتے ہیں test ad gmail.com اور یہ پہ any course name صحیح ہے میبی صحیح ہے اب میں اس پہ submit پہ click کروں گا تو actual میں کیا ہوگا submit کلک کروں گا تو یہ function چلے گا اس function میں object بنے گا پھر میرا یہ دو function call ہوں گے collection بنایے گا ABC کی اور اس کے اندر میرا documenter add ہوگا وہ پھر create ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو hit کرتا ہوں اچھا اب کیا کہہ رہی یہ اچھا ابھی مجھے لگتا ہے میرا پیج ریفرش میبھی یہ فارم جو ہے نا وہ پھر ایس ڈیفال کرنا پڑے گا میں فارم ہی ہتم کر دیتا ہوں دا کہ مسئلہ اچھا ہم کیا کہتے ہیں نوید کوئی ایمیل ڈال دیتے ہیں اور کون سے رول تو میں نے پبلک کیا میں نا اچھا کوئی ریس پون پون سر آئے گا میرے پاس ان کھنیٹو میں آئے گا نا اچھا یہاں پہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ تو آٹو جنریٹ کرتے گا آئی آنا چاہیے آگے اور اس کے اندر کیا ہے ایک ڈاکومنٹ کریٹ ہو گیا ایڈ او کیا تھا ایڈ ایک ڈاکومنٹ کریٹ کرے گا اور اس میں کیا 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 آرہی ہیں اور ایمیل اور نہیں اب اگر میں دوبارہ فارم سممیٹ کروں گا اگر میں اگر دوبارہ فارم سممیٹ کرتا ہوں یہاں سے اس میں میں بھی علی رکھتا ہوں دوبارہ سممیٹ ہو گیا اور پھر ریفریش کروں گا تو اب ایکچلی میں ای بی سی والی کلیکشن میں ہی اس کو ڈیٹا سی کرو بند گئی تو کتنے آگے ڈاکومنٹ اس میں یعنی کہ میں کہ رہا اس ہی ڈاکومنٹ میں مزید جتنی تفہ بھی سممیٹ ہوتا جائے گا اتنے زیادہ ڈاکومنٹ بند جائے ہاں جی تو دو کریٹ ہو جائیں گے سیم دیٹا اس کو نہیں یہ ہم نے ویلیڈیشن خود کرنی ہے نا ایف کنڈیشن لگائیں گے نا اگر سیم ڈیٹا آرہا تو نہیں ہو نہیں لیکن یہ ڈاکومنٹ کی آئی ڈی تو ڈیفرنٹ رہے گی نا اس میں کیس جو مرجی ڈال دیں بات سمجھ آگی آپ لوگ کو ہاں وہ یہاں پہ پہلے اگر آپ یونیک کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے وہ یہاں پہ آپ کو ایف کنڈیشن لگانی پڑے گی اور اس میں پہلے ڈیٹا پیسے ڈیٹا کرنا پڑے گا پھر چیک کریں آپ کہتے کہ ایمیل نہیں ہونی چاہیے پہلے ڈی بی کو ریکویسٹ کریں گے اس کے اندر یہاں پہ ڈیٹا کو گیٹ کرنے کی ریکویسٹ کریں گے ٹھیک ہے گیٹ ڈوک مطلب ایسے ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا گیٹ ڈوک میں کہتا ہوں یہاں پہ اس کا ڈیٹا آ دے گا مجھے ریسپونس میں اس کو میں نے کلیکشن کا نام دے دیا کہ اس میں اسے ڈیٹا لے کے آنے جہاں سے سمجھو کہ ایمیل جو ہے وہ اس کے ایک اگر مجھے اس میں ڈیٹا مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے اگر نہیں مل رہا تو نہیں کرتا ابھی ہم دیکھتے ہے نا کہ کیسے کرنا ابھی تو دیکھ کریٹ کیسے کرنا کریٹ والا ہو گئے ابھی تین اپریشن ہو رہے ریڈ کرنا ہے اپ ڈیٹ و ڈیلیٹ ریڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ لیدہ سے ایک لیدہ سے سوری بنا لیتے ہیں جس میں اس ہوم والے میں ریڈ کر کے لیتے ہیں سارے سٹوڈنٹ صحیح ہے تو یہاں پہ ہم ایک اچپان لگا دیتے ہیں اس میں کہہ دیتے ہیں list of students صحیح ہے اچھا اب میں یہ سٹوڈنٹ کو فیچ کرنا یاد میں کوئی بٹن لگاؤ یا دوسرا option کیا ہے use ایک لگا دوں ایسا option ہے میرے پاس کیا کر لوں اچھا اب میں کیا کر لیتا ہوں اگر میں اس کو client side سے کرنا ہے اگر server سے کرنا ہے تو پھر ہم نے syntax سکھا ہو ہے کہ اگر server site کرنا ہے اگر client site کرنا ہے use client لگا کے button user button button or use effect kis میں چلتے ہیں client side میں چلتے ہیں اگر server site data کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اوپر ایک function میں اس کو call کر لیتا صحیح ہے میرے پاس دونوں طریقے میں کیسے کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے تو client side سے آپ کو کر دکھاتا ہوں کہ کیسے کریں گے client side سے کرنا ہے پہلے اس کو کیا بنا لوں client تو اب data جو fetch کرنا ہے وہ میں کس میں کر لیتا ہوں use effect کی statement اچھا ہم کوئی بھی dependency pass نہ کریں تو یہ ایک دفعہ چلتا ہے اس کے اندر میں یہاں پہ ایک function بنا لیتا ہوں constant fetch docs کہہ لیتا ہوں یا student کہہ لیتا سیئے وہ async function ہوگا اور اس میں کیا ہوگا میرے پاس سوری یہاں پہ ہم اس کو لگائیں گے پھر یہ function ادھر call کر دیں گے make sense اور اس کے اندر simply میں کیا کروں گا اب data fetch کر میرے دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ ہم database use کر رہے ہیں firebase اور ایم use کر رہے ہیں firebase کا function اب اس کا ڈھوڑنا پڑے گا کہ data get کیسے کرتے ہیں تو پھر کہاں پہ جائیں گے docs میرے یہی سیم طریقہ آپ نے apply کرنا سارے جتنے بھی ہماری اور ہیں اس میں document میں جائیں گے وہاں پہ چلے گے اس نے add data بتایا طریقہ کار اب یہاں پہ طریقہ بتا رہا read data اس کا use کرتے ہے اس کے اندر بھی کیا ہے get dogs کا document ہے اس میں وہ یعنی جو اس کا response آئے گا اس پہ ہمیں loop چلانا ہے کیونکہ document کیا ہوں گے ایک سے زیادہ ہوں گے نا تو ہر ایک data get کرنے کے لئے یہ طریقہ ہے ہم simply یہ کام کرتے ہیں یعنی جس add dog کا function اس کو دو parameter تھے پہلے میں بتانا collection کا name اور دوسرے میں کیا data add کرنے اس کا ایک ہی ہے get dog جس میں ہم نے بتانا کس میں سے تم نے dogs لے کے آنے اور وہ پہلا parameter use کریں گے اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے import کیا کیا کریں گے ایک تو use effect import کرنا ہے کہاں react سے اور دوسرا import کرنا ہے get get dogs اور دوسرا collection کا نام collection کا نام کیا ہوگا میں پہلے اس کا constant بنا لیتا ہوں collection name وہ کس طرح create ہوتا ہے collection کے function کے ساتھ یہ میں نے collection کا آگیا اس میں دو چیتیں چاہیے کون کون سی پہلے میں چاہیے ڈی بی اور دوسرے میں ڈی بی میں نے import کر لی فائر بیس سے اور دوسرے میں کیا چاہیے کس میں ہمارا data پڑا ہو ہے ابھی نام چینج بھی کر رہیں تاک کہ proper ہو جائے اور جس طرح add dog function وہ بھی time لے رہے ہے اس کا مطلب ہے get dog function بھی کیا لے گا time لے گا اس کے ہمیں کیا چاہیے اس کو get dogs اس کو کیا پاس کر نا تھا collection کا اچھا یہ اس نے کر کے data دے دیا اب جب ویڈ کا data آ جاتا ہے تو اس کو کسی variable میں store نہیں کرنا ہے تو میں اس کو کہا دیتا ہوں constant dogs صحیح ہے اور definitely چونکہ یہ ایسا مطلب code error دے سکتا ہے تو اس کو کس میں لگائیں گے try key edge میں simply ہم error console کر دیا اچھا اب چونکہ یہ dogs ہیں تو dogs ایک سے زیادہ کیا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں نا dogs کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو میں کیا کروں گا dogs dot dogs dot for each دیکھ رہا ایک سے زیادہ dogs ہیں تو loop چلانا پڑے گا نا کوئی مجھے ایک ایک document بیچ میں get کرنے کے لیے map چلا لیں فار اچھ انہوں نے اپنی documentation میں ڈالا ہو گا تو ہم اس کو use کر لیتے ہیں اچھا fire each کر کے اس کو بھی ہم نے کیا دینا ہے کوئی یہ ہمیں ایک ایک dog دے گا تو میں نے کہ dogs میں سے ایک ایک dog مجھے return کرتے جاؤ صحیح ہے اچھا یہاں سے میں میں کیا کر ہوں اگر آپ map لگا رہے ہو اس پہ تو پھر ہمیں یہاں سے اس کو variable بنانا ہے اگر آپ fire each لگا رہے تو ہم اوپر بنا لیتے ہیں variable students کی ایک array بنا لیتے ہیں اس میں simply میں کیا کرتا ہوں push کر دیتا ہوں کیا چیز dog data data اگر مجھے اس ایک document سے data get کرنا ہے تو اس data کا function call کرتا ہوں تو یہ میرے پاس student کی array full ہو جائے گی اس کو میں simply یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں console کر لیتا ہاں چی data firebase کا function ہے یہ doc ہے نا یہ مجھے document سیدھا نہیں دے رہا data کا function ہے id get کر لی ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں تو مجھے اس data چاہیے تھے تو میں اس data کا function call کر دی ہے اب یہ student میں چلا جائے گیا student کو میں نے یہاں console کر لیا اور ہم کیا کریں گے اپنے main کی اوپر جا کے console کریں گے یہ دیکھو دو student create کیے تھے ہم نے دون student آ گئے اب اس پہ کیا چلا دیں گے map چلا دیں render ہو جائے کی list simply مجھے یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں map چلا رہیتا ہوں table بنا دیں اس کے لیے کیا کیا نام ہے اس میں student name اور کیا اور اس کے ساتھ نیچے یہاں پہ map لگانا پڑے گا student اور definitely میرے پاس یہ students آیا اس کو مجھے کس میں رکھنا پڑے گا state میں کس میں رکھنا پڑے گا state میں ٹھیک ہے اچھا اس کو مجھے set کرنا ہے کہاں پہ تو یہ رہ ہوگی جب میرا یہ student کا collection بن جائے گا اس کا نام پھر change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے state میں چلا گیا data اس کو simply میں کیا کرتا ہوں student order map اس میں مجھے کیا مل جائے گا student اور میں نے return کر نا ہے jsx اس میں کیا کیا ہوگا ایک pr اور اس میں کیا ہوگا city یہاں پہ آ جائے گا student order name student order email student order course ٹھیک ہے question mark کس لیے کریے mt null آ جاتا ہے کسی وجہ سے تو مجھے error نہیں آئے گا ابھی کے لیے ختم بھی کرتا ہے مصلا نہیں ہو crash نہیں کرتا وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے کیونکہ request time لیتی ہے نا سہی تو ہمیں student list ہو گئے اب نیا create کرنا تو کدھر جانا page create ہو گیا اب جائیں گے ادھر صحیح تو fire pay data add بھی ہو گیا اور fire pay data ہمارا read بھی ہو گیا ہم نے کیا سکھ ہے ہم نے دیکھو باقی سب کچھ پران ہے تین چیزیں اور ایم کی جو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لی اس ڈائیگرام سے انڈرسٹینڈ کی بات ہے connection بنانا crud apply کرنا connection crud بنانے کی documentation ویشو ہم اس کی لیبریری سے دیکھیں گے اس میں ہمارا کوئی ہونی ہے اب farm سے data کیسے لینا ہی ہم نے پہلے ہی پڑا ہوگا پڑا ہوگا سارا handler تک اچھا اس data کو ہم نے پہلے دیتے تھے مطلب third party library کو اپنی اپی بنا کے وہ ہم نے دے دیا کس کو firebase کے function کو ورم کے function کو data دے دیا اس نے save کر دیا data get کرنے کے لیے اس کا function documentation اور وہ ہم نے data نہیں لگایا وہ یہاں سے get کر لی بھئی کیا ہے صحیح ہے اب یہ ختم ہو گئی اب اس کے بعد understanding add and manage یہ سارا data ہے data کے اندر بھی بہت سارے option بتائے گا کہ data کو add کرنے کے لیے کون کون سے function ہیں وہ ہی ہیں جو نے پہلے بتا دی ہیں سارے options یہ data add کرنا ہے set dog اور کچھ اس کے functions ہیں وہ سارے add میں بتا رہا ہے read میں read کے بتا دے گا read کیسے کرنا ہے اور delete data میں delete کا بتا دے گا ادھر update data کا بھی flow ہوگا یعنی اس data کو read کیسے کرنا ہے دیکھو get docs اور data کو بتا دیا میں نے کیا data read کرنا ہے اچھا آپ اس کے اندر مزید کچھ ایسی ہمارے پاس requirement آتی ہے جس کے اندر ہمیں نا تھوڑی conditions apply کرنا پڑتی ہے وہ کیا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اچھا آپ اس میں اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اگر تو ہمارا جو ہے اگر ہم نے اس پہ کوئی conditions بھی apply کرنی ہے ہم کہتے ہیں کہ صرف وہ student آئے جن کی email یہ ہے کوئی specific email ہے اب ہم نے وہاں پہ کوئی condition apply کرنی کوئی filter کرنا data کو ابھی تو ہم سارے کے سارے get docs میں لے کے آ رہے ہیں پھر اس کی تھوڑی terminology بدل جاتی ہے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ query کر کے function ہے وہ get کرنا پڑتا ہے اور ایک اور function ہے where کر کے وہ get کرنا پڑتا ہے query and where صحیح ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کو سیدھا call کرنے سے پہلے آپ نے call کرنا ہے constant query reference اس کا نام رکھ لیتے ہیں query کے function کو دو چیزیں چاہیے کس کے اندر query کرنی ہے collection کا نام پہلے parameter میں اور دوسرے parameter میں کیا condition لگانی ہے مطلب where یہ دو function اس کا call کرنا پڑتے ہیں اچھا where کے اندر ہم بتاتے کہ کس چیز کا ایک وال ہم نے چیک کروانا ہے اس کی documentation میں بتا رہا ہے کہ where ہم ایسے پاس کرتے ہیں where کے تین حصے ہوں پہلے میں کس چیز کو چیک کرنا ہے پھر less than equal to greater than کون سا keyword چیک کرنا ہے اور پھر اس کی value کیا ہوگی میں کہتا ہوں where میں مجھے چیک کرنا ہے where email دوسرے parameter میں مجھے یہ سارے ہیں less than greater than equal to یا contain میں نے کیا چیک کرنا ہے equal to اور پھر تیزرے parameter میں اس کی value ہوگی میں کہتا کے نبید add the rate gmail dot com اس کے equal آت اوپیر response دینا مجھے اچھا اب یہاں پہ آگیا یہ اب میں نے کیوری کر لی مطلب پہلے کیا تھا کہ اس کلیکشن میں جتنا ڈیٹا دے دوں اب میں کہ رہا ہوں کہ اس کلیکشن میں جتنا ڈیٹا پو نا دو مجھے پہلے یہ اس کلیکشن میں کیوری پرفارم کرو کیوری مطلب کہ مجھے کوئی specific ڈیٹا چاہیے کیا ڈیٹا چاہیے کلیکشن کا نام دے دیا جدر میرا ایمیل ایکو ورڈ جی میل مجھے بس وہ والی کلیکشن وہ والے ڈوک چاہیے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ والے کیوری اید ڈوک گیٹ ڈوک کو اب میں نے کلیکشن کا نام نہیں دیا کیا دیا ہے کیوری جو میں پرفارم کرنی ہے کس کے اوپر کلیکشن کے اوپر اب جب میں یہ کر کے ریفرش کروں گا تو اب میرے پاس کوئی بھی ڈیٹا نہیں آئے جی میرا ڈوک کام اور ٹیسٹ کر دیا اب میں جاؤں گا یہاں پہ تو مجھے ایک آ جانا چاہیے اب وہ سارے نہیں لے کے آ رہے صرف وہ لے کے آ رہے چھوٹے میں نے کنڈیشن ہے اپلائی کیا ہے اب میں اگر ایک اور سیم کر دیتا ہوں پوام میں اپلائی کرتا ہوں ایک اور کر دیتا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں اس کی بھی ایمیل سیم رکھ دیتا ہوں اب اس کلیکشن میں کتنے ڈاکومنٹ ہو جائیں جن کی ایمیل سیم ہیں دو تو اب مجھے یہاں پہ ریفریش پہ کتنے آنے چاہیے دو لیکن اگر میں یہ کیوری ختم کر دیتا ہوں سیدھا یہاں پہ نیم دیتا ہوں پھر کتنے ہوں گے سارے آ جائیں صحیح ہو گیا کیوری والا option بھی اور without کیوری والا option بھی available ہے اب add بھی ہو گیا ہمارا اور read بھی ہو گیا اب دو operation رہ گئے کون کون سے update اور bleed یہ دو operation میرے پاس وہ pending ہے جو مجھے چاہیے اچھا update اور delete کرنے کے لیے مجھے نا دیکھو میرے پاس firebase میں اگر میں جاؤ abc کے table میں میرے پاس یہ ساری collection بن رہی ہے جو میں وہاں create کر رہا ہوں ایسے یہ اچھا ان سب document کی ایک id بنتی ہے جو کہ auto generated ہوتی ہے اب میں کہوں گا نا میں document update کرنے تو میں کسی document کو update کرنے ہے نا actually مجھے اس کو بتانا کہ میں یہ والی id والی document کو update کرنے وہ بتانے کے لیے مجھے پہلے اس کی id get کرنی پڑے گی تو جس طرح document data اسی طرح میں ایک object بنا لیتا ہوں جس میں اس کی id store کرتا ہوں اور مجھے ملے گی fetch کرتے ہوئے id ملتی dog id صحیح ہے اور dog data کو میں spread کر دیتا ہوں کہ جو بھی اس کی چیز ہیں وہ آجائیں باقی object میں id میں لے لی کہاں سے dog order id سے اب اس student data کے اندر میرے پاس id بھی آگئی اس document کی اور سارے وہ بھی آگئے میں اس کو دکھاتا ہوں نا آپ کو response میں اب یہ دیکھو اب id بھی آرہی ہے اور name email اور باقی چیزیں بھی آرہی ہیں تو id کہاں سے آرہی ہے dog order اور باقی dog order data سے باقی کا data آرہا اور میں نے separate operator use کر باقی keys کو separate کر لیا object کے اندر اور اس object کو میں پش کیا اپنی array میں جو کہ state میں set ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پاس اس یہاں پہ loop کے اندر میرے پاس student order id بھی آرہی ہوگی اگر میں اس کو بھی call کرتا ہوں یہاں پہ تو وہ مجھے یہاں پہ id آ جائے گی وہ کس میں ملے گی student order id میں اب یہ والی id کون سی id ہے جو اس نے خود سے document کی generate کی تھی وہ والی idea صحیح ہو گیا اب مجھے کرنا ہے delete اور update کا case کیا کرنا ہے delete اور update کا case اصل delete اور update کے لئے مجھے definitely دو یہاں پہ column اور بنانے پڑیں گے اس میں کیا کہا دیتا ہوں میں delete اور اس پہ کیا کہہ دیتا ہوں update delete اور update میں نے کیا دیا delete والا پہلے کر لیتے ہیں apply delete والے کے لیے میں میں یہاں کر دیتا ہوں option ایک td بنا لیتا ہوں اور اس میں button لگا لیتا ہوں اور اس button میں reprint کر دیتا ہوں delete یہ سب کے لیے same ہی ہوگا اچھا اس کے اوپر میں ایک on click لگا لیتا ہوں یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا اور اس کے اور definitely delete کرنے پہ تھوڑا کیا لگ سکتا ہے time تو اس کو میں async function بناؤں گا اور یہ ورہا function میرا چلے گا یہاں پہ چونکہ میں نے اس کو parameter pass کرنا ہے میں نے یہاں پہ بنا کیا ہے اس کا arrow function صحیح ہے اور اس کو مجھے یہاں delete کون سا کرنے اس کی پاس کرنی ہے آئی ڈی تو میں نے کیا student آئی ڈی یہاں پہ parameter میں مجھے کیا ملے گیا اب آئی ڈی اب میں نے firebase میں کسی چیز کو delete کیسے کرتے ہیں document کو وہ پڑھ نے تو وہ documentation کے پاس دوبارہ چلے جائیں گے اور پھر یہاں data اس کے پاس آ جاؤں گا میں delete data میں میرے پاس document کا نام کیا ہے delete dog کے اندر میں چلا جاؤں گا یہاں پہ اچھا delete document کے لیے مجھے delete document کا function کہاں سے ملے گا fire store سے اچھا وہ میں call کر دوں گا simply یہاں پہ delete dog اب اس کو کام کرنے کے لیے wait لگانا پڑے گا کس document کو delete کرنا ہے مجھے اس کا reference دینا پڑے گا اس کا مجھے کیا دینا پڑے گا reference دینا پڑے گا reference دینے کے لیے مجھے function use کرنا پڑے گا dog reference لینے کے لیے dog کا وہ مجھے کہاں سے ملے گا وہ function بھی fire store سے صحیح یہ function میں نے یہاں پہ لکھا اب اس function میں جس طرح میرے پاس میرا function تھا جس کے اندر میں reference لیتا تھا name کا اسی طرح کا same function ہے اس کو بھی پہلے پیرامیٹر میں چاہیے db دوسرے پیرامیٹر میں اس کو چاہیے collection کا نام abc تیسرے پیرامیٹر میں چاہیے کس document کو delete کرنا اس کی id تو میرے پاس اوپر سے id آ رہی ہے دیکھو نا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک document جو کہ میری database میں پڑ ہے اور پھر میں نے بتایا کہ جو کہ میرے collection میں پڑا ہے جس کا نام ہے abc اور جس کی id کے ہیں وہ جو ہم نے پاس کی ہے اب یہ والا reference میں simply پاس کر دوں گا اور یہ reference پاس کرنے کے بعد میں نے اپنا data دوبارہ کیا کرنا ہے update ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں fetch dogs والا دوبارہ call کر دوں یہ دوبارہ کیا کرتا ہے fetch dogs والا کیا کر رہا تھا fetch کر کے لے آرہ تھا ابھی کے لیے ہم سارے get کر رہتے ہیں تاکہ میرے پاس سارے agent rate کرنے کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے میرے پاس data to already ہے میں اس کو local سے filter کر دوں میں دونوں طریقے آپ کر کے دکھا دیتا ہوں بہت ہم پہلے کریں گے یہ function delete add delete کر کے پھر نیچے بعد میں میں یہ پہ filter کروں پہ آ تو یہ بن نہیں رہی یہ ساری ڈی ہیں تو یہ مجھے مل کیسے رہی ہیں یہ document ڈی ہے یہ کیسے مل رہی ہے جب میں سارے document لے کے آتا ہوں نا یہ پہ get dog سے اس dog کے اندر پھر مجھے document ڈا ڈی کر کے آئی مل کو پھر میں نے یہاں سے simply display کرا دیا صحیح ہے اچھا میں نے کیا کیا یہاں سے simply data کو کرنا ہے میں نے ایپ سے کرنا سوری میں اس کو refresh کرتا ہوں اور refresh کر کے میں کرتا ہوں delete کے button کے پر click کر تھوڑی دیر میں automatically اب میں refresh کر کے بھی آؤں گا تو مجھے وہ data اچھا بھلی والا delete کر دیں harry dot com time to lager go time time لگے گا time لگے گا کیونکہ دور پڑ ہے database request جائے گی اور پھر اس میں جا بھی کتنی request رہی ہیں دو کیوں بھلا ایک دفعہ delete کرتے ہیں اور پھر patch docs کو call کرتے ہیں اب یہ وَلَا time بچانے کے لیے میرے پاس ایک طریقہ کار ہے کیا وَلَا مجھے پدا کہ کس کو مجھے delete کرنا ہے تو وہ سارے not equal to جو ہمارے پاس id ہے already student order id کے اب میں delete document فائر ویس سے کر دی ہے لیکن local میں update کرنے کے لیے میں local filter method use کر دی ہے اور اس کو مجھے simply کیا کرنا ہے set student کے اندر new student کو set کر دی اب دیکھو میرے پاس تین پڑے ہیں اب میں نے جب اس کو delete کیا تو یہ فائر ویس سے delete ہوا لیکن اس نے refresh نہیں کیا data time کم لگا local والے سے delete کرتی مجھے یہ ہی لگ رہا ہے delete ہو گیا وہ ہو بھی کیونکہ اگر میں refresh کر کے آتا ہوں تو مجھے دو ہی ملیں گے کیونکہ ڈی بی میں سے delete ہوگے اگر میں ڈی بی میں بھی جاتا ہوں یہاں پہ تو دیکھو یہاں پہ صرف کتنے رہ گئے دو یعنی refresh نہیں کر رہے دی اگر refresh دونوں طریقے ہیں refresh کر لیں یا دو request نہیں ہو لڈنگ 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 false جیسے delete کرنا start کریں گے تو loader چل جانا چاہیے تو اس کو میں کیا کر دوں گا true ایک تو یہ سارے code کو ہمیں لے جانا چاہیے کس میں try cash میں اگر کوئی error آ جائے تو اور یہاں سے پھر مجھے کیا کرنا ہے اس loader کو بند بھی کرنا ہے جب میرا سارا کام ہو جائے گا یعنی delete ہو جائے گا تو پھر میں loader کو کیا کر دوں گا بند کر دوں گا اس کے بعد بھی کر سکتے سیٹ کرنے سے پہلے یا سیٹ کرنے کے بعد بھی delete کر سکتے ہیں بھر آپ کے پاس option ہے آپ کیا طریقہ کار یوز کرنا چاہ صحیح ہے اب اس کو ہمیں شو کرنا ہے کہاں پہ پورے پیج پہ کر لیتے ہیں یا ایک بٹن پہ کرنا ہے کدھر کرنا ہے بٹن پہ کر لیتے ہیں اگر loader آئے یا delete لکھائے اس کے لیے مجھے کیا لگانی پڑ ایک ریلیڈ اب میرے پاس کیا آئے گا یہاں پہ جیسے میں ریلیڈ پہ کلک کروں کا loading اچھا ایک problem آ رہی ہے وہ دونوں آ رہے حالانگے ایسے نہیں ہونا چاہیے کیوں بلا دونوں ہیں یہ بھی دیانا پڑے گا کیوں ہو ہے یا پھر نہیں کوئی بھی نہیں بہن میں سے اب ایک ڈیلیڈ ہو ہے لیکن loading دونوں پہ آئی ہے تو اس کو manage کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تھوڑی سی strategy کو change کرنا پڑے گا پر وہ کیا کرنا پڑے گا strategy کو change loading بھی loading ہے and loading بھی true ہے and loading بھی true ہے and ہمیں اور بھی condition لگانی ہے وہ کیا ہے وہ actually نہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ID ہے نا پہل ہمیں یہ بنانی پڑے گی کہ میرے پاس جو student ڈوٹ ID ہے وہ match کرے یہ جس پہ کلک ہو ہے وہ والی ID تو اس کے لیے بھی مجھے تھوڑی سی اور logic بنانی پڑ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے student کی ID جس پہ کلی کو ہے وہ بھی چاہیے اب ہم یہاں پہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں student ڈوٹ 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 پھر فرتر ہم یہ اگر کنڈیشن ہے پھر فرتر ہم لگا لیتے ہیں اور لوڈنگ بھی ٹرو ہے پھر یہ کام پھر پہلے ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا ایک دو اچھا مین پہ جائیں گے تو میرے پاس یہ سارے آگئی تھوڑا مل کچھ بھی کیا سار ہوتا ہے تھوڑا چگار لگایا جاتا ہے صحیح ہے وہ پہلے کیا کرتے ہیں delete ہوتا ہے پھر تھوڑے دن بعد delete ہو یا صحیح ہے اب یہ بھی ہو گیا اب next ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے ایکچل میں update update کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو user سے لینا پڑے گا data کے جو update کروانا ہو چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں type کرنا پڑے گا اس کے اندر ہمارے پاس دو strategy ہیں یا ہم model بنالیں یہاں پہ صحیح ہے یا model بنالیں اور یا دوسری strategy ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارا form والا page تھا وہاں پہ ہم user کو read write کریں data کے ساتھ جس کو edit کرنا ہے تو دونوں options ہیں یا تو sometime update پہ click کر کے ہم وہ والا کام بھی کرتے ہوتے ہیں اور دوسری strategy ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم model بنال لیں تو دونوں میں سے کوئی بھی strategies دیکھیں گے اس کا function کیا ہے تو اس کے اندر function most probability function کا نام ہوگا جس دلیٹ ہے تو update doc کو ہمیں کیا دینا پڑے گا پہلے database کون سی پھر اس کا collection اور piece doc کی id جس کو update کرنا ہے میں نے assume کر لیا ہم doc بھی پڑھیں گے اس کی کہاں سے یہاں سے آکے اور یہاں سے دیکھیں کہ update doc ادھر سے دیکھ لیتے ہیں پھر گون لیتے ہیں update doc doc دیکھو یہ function آگے جی update کرنے کرنے کو بھی doc کی طرح ریفرنس کرنا پڑے کر ڈی بی کون سی ہے collection کون سی ہے اور آئی ڈی کے ہے جس کو update کرنا ہے اور اس کو پھر 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 ریفرنس دے دیں گے دوسرے میں کیا کی update کرنی ہے پورا data update کرنا ہے وہ data دے دیں گے تو let's pause میں ابھی کے لیے fix data update کر دیتا ہوں ہمیں ایک لیدہ سے بنانا پڑے گا function اس کا نام کیا رکھ لیتے ہیں on update handler یہ بھی async ہو گا اور arrow function ہوگا اور اس میں ہم کیا کریں گے update کریں گے doc کو اس کے لیے سب سے پہلے میں try اچھ لگا لیتا ہوں اور اس میں ہمیں کرنا ہے سب سے پہلے ہم کام کیا ہے کہ document کا reference بنانا ہے کس document کو update کرنا ہے تو اس کی id مجھے آجائے جس پہ click ویب ہو اچھا اس کا reference بنانے کے لیے میرے پاس function dog کا اس کو سب سے پہلے parameter میں دینی ہے ڈی بی کس سے اس نے connect ہون ہے دوسری collection کا نام collection کا نام کیا ہے ڈی جس document کو update کرنا ہے وہ id یعنی بٹن وی آجائے ڈی تو database سے آ رہی ہے ڈی والی کا کیا مطلب ہے وہ یہ سے آ رہی نا ڈی تو ادھر سے یہ جو document ڈی ہے یہ وی آجائے بات ہو رہی ہے وہ تو r ڈی فائر پیس سے لے رہے ہیں نا ہم دیکھو dog ڈی یہ والی ڈی گے تو document کو update کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا فنکشن call کرنا پڑے گا تو اس function کا نام کیا ہے update update dog پہلے میں دیکھیں کہ کون سا document update کرنا ہے اس میں اس کی ڈی کے ساتھ ہم نے اس کو بتا کون سا کرنا ہے دوسرے میں data data کے لیے میں ابھی کے لیے fix کر لیتا ہوں اس کی email کو update کر دیتا ہوں اور اس کا نام رکھ لیتا ہوں نبی that the rate tackle the dot com یہ میں نے email ایک update کر لو دو کر لو ساری کر لو آپ کی مرضی ہے ایک سے زیادہ کرنی ہے کاما separated اور کی دے دو صحیح کہ ابھی میں نے ہارڈ کوٹ اپنی email update کروا دی اچھا جب email update ہو جائے گی اب update میں بھی دونوں strategies ہیں ایک یہ ہے کہ update کرنے کے بعد db میں locally آپ اپنے state کو update کر لو کس طرح کریں گے map لگا گے یہ دوسری strategy کیا ہے refresh card don't know opportunities ہیں اس میں بھی slow ہوگا لیکن اس میں map لگانا پڑے گا پھر ہم پھر میں جگہ پھر اچھا میں کیا کرتا ہوں یہاں سے create کرتا ہوں پہلے ایک دو تا گے ہم اس کو update کر سکیں میں create کر کرتا ہوں علی علی dot com اور ایسے کوئی بھی subject ابھی email آئے گی میرے پاس علی والی اب ہم یہاں بھی update پہ button تو لگائیں گے نا update کا وہ نہیں ہم نے لگا یا تھا اس کو میں copy کر کے نیچے جو ہے وہ paste کر دیتا ہوں اس کا نام رکھ لیتا ہوں on an update handler اس کو ID میں پاس ہو رہی ہے loading اس پہ لگانا ہے loading لگے گی تو پھر ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک یہاں پہ loading کو set کرنا ہے ID set کرنی اور set loading صحیح ہے صحیح ہے اب میں اس پہ update پہ click کروں گا اب یہ دیکھیں update ہو گی ہے ہوا ہے اب مجھے ایک اور create کرنا پڑے گا پھر صحیح صحیح ہے تو میں یہاں پہ کروں کا update صحیح کہہ رہے ہو کہ loader نہیں کام کر رہا reason کیا set loading کو ہم نے true لکھا ہے نہیں ہے اور loader کو بند بھی کرنا ہے patch کے بعد کر دیتے ہم ہم ایک اور مطل ہے وہ delete والے پہ بھی ہو رہی ہے اس کی reason کیا ہے delete والے پہ بھی ریزن کیا ہے اس کی ہم بنا رہی لیکن اب اس میں یہ جو ہم email update کر رہا ہوں یہ fix کر رہا ہوں نارمالی ہم یہ بھی user سے input لینی ہے اس کے لیے پھر مجھے اس کا model بنانا پڑے گا جس کے اندر میں یہ email ڈالے ہو ہے صحیح ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھنی ہے سب سے پہلے ہمیں ORM اس کو انسٹرول کرنا ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ کیا ہوگا اس کی database سے connection بنانے کے لیے پہر database کی service کو جا کے دیکھیں کہ جہاں ہمیں create کرنی ہے جس طرح Firebase پہ جا کے project create کیا تو وہاں پہ بھی project create کریں گے تو MongoDB Atlas پہ جا project create کر لیں گے صحیح ہے پھر کیا کریں گے نیکسٹ اس کی configuration کریں گے جس میں ENV کے ساتھ لے گا اس کو set اپ کر لیں گے پھر کیا کریں گے پھر اس کی اس کا schema بنائیں گے اس کی منانے کے پاس اس کا crud دیکھیں گے crud دیکھنے کے لئے اس کی ویب سیٹ پہ جائیں گے add delete update کے functions دیکھ لیں گے dead set یہ flow بنے گا جسے ہم اپنے operations کر سکتے ہیں صحیح ہے اب آپ لوگ بیٹھ کے registration form بناؤ اسی طرح اور پھر وہ data add کر delete کر update کر وہ سارے کام اس میں get add get delete بیٹھ